اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹفیکشن باوقت آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں اور میں آپ سب کا دوست آپ سب کا ہندم اپنے یوٹیوب چینل دیسی تھریپی میں تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں دوستو آج آپ حضرات کے خدمت میں ایک بڑا شاندہ نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آج آپ کو بتائیں گے ایک ایسے تیل کا طریقہ کار کی انشاءاللہ جو بھائی اس تیل کو اپنے عزو پر لگا گیا سمجھو کہ چھوٹے لن سے چھٹکارا پا گیا جن بھائیوں کا عزو دو انچ ہے اور وہ رات کو اس تیل کی مالش کر کر سو گئے تو یقین مانئے صبح کو جب وہ اٹھیں گے تو اس کا عزو آٹھ انچ لمبا ہو جائے گا اس تیل کا نام ہے سرسو کا تیل یہ آپ نے بلکل آپ کے کیشن میں بھی موجود ہوگا اور انشاءاللہ کسی کریانہ سٹور پر بھی باس آنے کے ساتھ آپ کو مل جائے گا بس سرسو کے تیل میں آپ نے چند چیزیں ملانی اور پھر اس کا انشاءاللہ آپ نے کرشمہ دیکھنا ہے فیلال ویڈیو کی طرف آغاز کرتے ہیں لیکن چھوٹی سی گجارش کرتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن باوقت آپ تک پہنچتی رہے تو فیلال ویڈیو کی طرف آغاز کرتے ہیں اس میں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے سرسو کا تیل لیائیے گا قریباً 20 گرام کی مقدار میں آپ نے سرسو کا تیل لیلینا ہے اب اس کو آپ نے کسی فرائی فین یا کسی ڈونگے میں چڑھا دینا ہے اس میں ڈال کر روڑ ڈونگے کو آپ نے گے سے چھولے پر چڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دس عدد لونگ اور ایک چھوٹا ٹکڑ آپ نے دالچینی کا ڈال کر اس پر چڑھا دینا ہے اور اچھی طریقے سے ساری چیزوں کو آپ نے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ جو دونوں چیزیں ہیں لونگ اور دالچینی دونوں خوشک ہو جائیں کالی ہو جائیں جب آپ دیکھو کہ بھئی اچھی طریقے سے تیل پک چکا ہے تو آپ نے اس تیل کو چھان لینا ہے اور کسی شیشی میں محفوظ کر کے رکھ لینا ہے رات کو سوتے ٹائم آپ نے اس تیل کے اپنے عزو پر مالش کرنی ہے انشاءاللہ دو سے تین دن میں آپ کو فرق دیکھ جائے گا اور فرق بھی ایسا دیکھے گا کہ عزو آپ کا دھر راٹے کٹے گا بڑا ہی شاندان اس کا ہے لہٰذا آپ سے گجارشے کی ویڈیو کو دیکھا تو اس کو کوئی ضرور بنا اس کا فائدہ مجھے ضرور بتاؤ تب تک آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ